بھائی آج کوئی بڑے بکاری کو انفرم کرو جس نے پاکستان ورسیز ہندوستان کے پہلے میچ پہ ٹویٹ کیا تھا شاہین اور اس کو دوبارہ ری ٹویٹ کر کے پھر شاہین کے لیے لکھا تھا آج وہ بکاری دیکھ نہیں رہا ہے ٹویٹ نہیں کر رہا ہے میں اس بکاری کو شہباز شریف کو آج اتنا کہنا چاہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ تُو واقعی کرکٹ کا فین ہے تو آج ورات کولی کے لیے تُو ایک ٹویٹ کر کے بول کہ یہ ہمارا اوفیشل پادر ہے نہیں کرے گا اور مجھے پتا ہے تم میچ دیکھ رہا ہے ورات کولی بیسٹ پلیئر ہے دنیا کا ورلڈ کا بیسٹ بیٹر ہے دوستو کیا کور ڈرائپ کلتا ہے شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ کی انگلی تھوڑ کر اس نے ایسے چکے اور چھوکے مارے دوستو کہ اس کے بعد کبھی بھی پاکستانی بالر یہ نہیں بولیں گے کہ ہم ہندوستان کی ٹیم کو آؤٹ کریں گے یا ان سے جیتیں گے ان کی اوقات نہیں ہے ہندوستان کی ٹیم سے جیتنے کی اور سب سے بڑی بات ورات کولی سے کمپیر کر رہے ہیں یہ لوگ بابا رازم کو بابا رازم کو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہارڈک پانڈیا نیا نکل پائی نی پرست میں بڑا بجا آتا ہے دلخص ہوتا ہے بابا رازم آؤٹ ہوتا ہے پس کی ماہر نکلتا ہے تو دوستو آج کا میچ کتم ہونے دے ان بیکاریوں کے اندر گسکے میں پھڑ جاؤں گا ان کی اوقات نہیں ہے ہندوستان کی ٹیم کے آگے کھڑے ہونے کی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ایک مچر کی اوقات ہے دنیا کے بڑے بڑے ٹیموں کے لیے ہندوستان کے بیٹسمن جو ہے وہ کترے کی گنٹی ہے اور سپیشلی جسپریت بمرا کی سکوٹی والی بولی لیو لالے اور ہمارا پتلا میاں بھائی سراج بھائی کیا بولنگ ہے یقین کریں کہ ڈھر کے ہمارے مارے نہیں پا رہے تھے اور لاسٹ میں ہارڈک پانڈیا نے چھٹی کر دی امام الحقی آباد بابا راجم پاپڑ کنگ سالے اپی راوٹ ہو گیا مجھے کو یہ سمجھ دیا تھا یا پاکستان والے بولتے ہیں کہ بابا راجم کنگ ہے ابے ہم نے تیرا کون سا کوئی میچ دیکھا ہے جس میں تُو نے مارا ہو سالے جیرو پا اوٹ ہوتا ہے یا دس رنس پا اوٹ ہوتا ہے یہ تیری حقات ہے اور گنگ بنا پھرتا رہتا ہے پاکستان میں اچھا سمجھ گیا کوئی بڑا پلئر ہے نہیں نا پاکستان میں اس وجہ سے کچھ تو ان کو بولنا پڑے گا تو بابا راجم کو کمپیر کر ابے بابا راجم ورات کولی کے ایک چوکے کے بھی برابر نہیں لاب یو بھائی کیل راہل کے لیے دل سے رسپیکٹ پچھلے دو سال سے ہم جب اتنے خفا ہوئے تھے کیل راہل کے لیے کیل راہل نے آج ایک ایسے گیم میں کم بیک کیا ہے دوستو کے یقین کریں کہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا کیل راہل کا ہر شاٹ ہمارا دل باغ باغ ہو رہا تھا مو گیم وہ خود ہوا ماں کی ہانچ ہندوستان کا ہر ایک کھلاڑی ہر ایک بیٹسمن سامنے والی ٹیم کے گیارہ گیارہ کھلاڑیوں پہ بھاری پڑتا ہے لاب یو ورات کولی اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ کنگ کھولی کچھ بھی کرے ورات کولی لیکن پاکستان کے سامنے توفان ہو کے کھڑا ہوتا ہے لاب یو دوستو میچ کتب ہونے دو گز کے پڑ جاؤں گا سالوں کے اندر بیکاریو برنول ریڈی رکو سوجنا سٹارٹ ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کا ملتے ہیں میچ کے بعد بابا